اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی آپ سب خیر خریصی ہوں گے آج ہم نے بنایا ہے گول گپے یہ دیکھئے بہت زبادست بن کے تیار ہوئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ چیک کریں آپ یہ دیکھئے بہت زبادست بن کے تیار ہوئے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی اس طرح فولے فولے گول گپے بنیں تو آپ بینہ سکیپ کیے میرے پوری ویڈیوز دیکھئے گا تو چلیں ریسپی کی طرف میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں کہ میں نے یہ گول گپے کیسے بنائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گول گپے کیڑو تیار کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے لیے ایک کپ سوژی یہ باریک والی سوژی ہے ہاف کپ میں نے گہو کاٹا لیا یہ گندم کاٹا چکی والا جو آٹا ہوتا ہے ہاف کپ اس میں آٹا ایڈ کروں گی ایک کپ میں نے بیٹنگ سوژا ہے یہ بیٹنگ پاودر نہیں بیٹنگ سوژا ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اچھی طرح مکس کر لیں گی اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالوں گی یہ پانی میں نے گرم بھی نہیں لیا اور تھنڈا بھی نہیں لیا یہ نارمل پانی ہے اور ہم نے اس دو کو پتلا بھی نہیں زیادہ کرنا کہ پتلی نہ ہو جائے اور سخت بھی نہیں لکھنی تھوڑا تھوڑا لگا کہ اس میں پانی ڈالوں گی میں اور اس کو گون لیتی ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ نہیں گوننا بس تھوڑا دیر کے لیے میں اس کے ایسے مسلوں گی جب اگر آپ کو لگا کہ تھوڑا سا سخت ہے تھوڑا سا پانی لگا سکتے ہیں تھوڑا سا پانی لگا کے پھر تھوڑا دیر کے لیے اپنے مسلیں اس کے مسلے ہیں اپنی پندران سے بیس میٹ کے لیے میں اس کو ایسے شاپر میں ڈالکے اس کو ہم ریس دیں گے بیس میٹ کے لیے اس کے نارے ڈو رکھے ہوئے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور تھوڑ دیرے کیلئے میں اس کو ایسے مسل ہوں گی تک اچھے تر ہمارا اور سیٹ ہو جائے دو جو ہے ہمارا ایسے میں سیٹ کر دوں گی اس کو اب اتنے در فاس دیپ ہم کاٹ لیتے ہیں اس کو ایک پیس اٹھائیں گے باقی سائٹ پہ کر دیتی ہوں میں جتنے ہمیں لوگیاں چاہیے ہوں گی ایک اتنے ہی لوگیاں دیکھیں ایسے مسکے چھوٹ چھوٹے پیڑے بنا لیتی ہوں ایسے بول بنا کے میں نے لیا ایک شاپر شاپر کے اندر ایسے میں بنا کے ایسے اندر رکھتی جاؤں گی سارے بول میں نے کیار کر لیے ہیں اب یہاں پہ لوں گی تھوڑا سا میں آٹا اس کو پیار ڈیسٹ کر کے ایسے میں ہلا دوں گی سارے بول کو جو آٹا ہے وہ لگ جائے یہ گرسے کے ساتھ چپکے نام ہمیں بیل کے دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے بیل لیں یہاں پہ ایک پیڑا رکھیں گے اوپر سے ایسے دبائیں گے ایک طرف سے ایسے گھماؤں گی میں پھر اس کو اس طرف رکھیں گے اور ایسے گھماؤں گی میں یہ دیکھئے ایسے بن کے تیار ہوں گی تو میں سارے بنا لیتی ہوں تو پھر دکھاتی ہوں گول گوپوں میں نے بیل لیا یہ دیکھیں اس کو اوپر ڈالوں گے میں گیلا کپڑا آپ نے گیلا کپڑا ڈالنا اس لئے کہ اوپر سے خوشک نہیں ہونے دینا اگر اوپر سے خوشک ہو جائے گا گول گوپوں پھر بھی نہیں پھولیں گے جو لائن میں نے پہلے بنایا گول گوپوں کی سب سے پہلے وہ ہم تلیں گے تو چلیے اس کے میں تلنا شروع کرتی ہوں اویل ہمارا درم ہو جک ہے اویل کو اپنے اچھی طرح درم کرنا ہے تو آپ اس میں ڈالونی گول گوپوں بسم اللہ راکمان اس کو ایسے اوپر سے دبائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے پھول رہے ہیں ایسے اوپر سمیہ سے دباؤں گی اور وہ پھول جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا پھول ہے یہ بھی اور آنچ آپ نے تیز رکھنی ہے اس کی ہلکین آنچ رکھنی اور اچھی طرح گرم ہونا چاہیے ایسے دیکھیں کریں ہم ڈال کے جائیں گے اوپر ایسے دباتے جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ اچھا پھول ہے یہ بھی جو ہمارے پھائیوں وہ ہمیں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتے پھولے پھولے بنے ہیں ایسے ہمیں سارے بنا لیتی ہوں تو پھر میں رہا کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے گول گوپے بن کے تکے ہیں یہ بہت زبردست بنے ہیں یہ چیک کریں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل بزار جیسے بنے جیسے بازار سے ہمیں لے کے آتے ہیں آپ میری ریسلی کو پھول کر کے ہوئے یہ بنائیں گا یہ بہت زبردست بن کے تکے ہوئے یہ بہت زبردست بنے کے تکے ہوں گے اگر آپ بزار سے لینے جانتے ایک پلیٹ تیمہنگی پڑتی ہے اسی پیسوں سے آپ اگر گھر میں تکے ہوگے تو آپ سارے گھر کے لئے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان اور اچھے بن جاتے ہیں اگر میں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امیت کرتی ہوں یہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری گول گپے کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اپنے بہو سارے کیا رکھیا رکھیا ملتی ہوں اگنے ویڈیو ساتھ اللہ حافظ